اچھا اب آتے ہیں کہ آپ کی تین سال کا آپ کے سپانسر کے ساتھ بھی معاملات کلیر ہیں اور آپ کے ٹیکس معاملات بھی کلیر ہیں اور آپ کے کوئی کرائم ریکارڈ بھی خراب نہیں ہے صاف ہے ٹھیک ہے اس کو ہم صاف کہتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا دو سال مزید ورک پرمٹ آپ کا رینیو ہوگا آپ کی یعنی ورک پرمٹ آپ کا ویزا رینیو ہوگا اور آپ کے بچوں کو اور آپ کے سپاؤز کا ویزا آٹومیٹکلی رینیو ہو جائے گا دو سال مزید وہاں بیٹے بٹے لازمی نہیں کہ آپ وہاں سے نکلے پانچ سال کے کمپلیشن کے بعد آپ کے پھر وہی بات ریپیٹ میں کروں گا کہ آپ کے ٹیکس معاملات کلیر ہیں اور آپ کے سپانسر کے ساتھ معاملات کلیر ہیں تو پھر آپ انڈیفنیٹ کے لیے اپلائی کریں گے جب آپ انڈیفنیٹ اپلائی کریں گے تو آپ یعنی میں بیوی بچوں سب کو اور بچے یاد رکھیں کہ بچے اٹھارہ سال سے کم بچی ہوتے اٹھارہ سال سے بڑے بچی کاؤنٹ نہیں ہوتی تو آپ سب کو انڈیفنیٹ سٹے مل جاتا ہے آپ کا ویزا کا سٹیٹس انڈیفنیٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے انڈیفنیٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ اب وہ جو فیکس ٹیکس آپ دے رہے تھے امپلائیر کو اور امپلائیر آپ کے بیہاب پہ جمع کر رہا تھا آپ وہاں سے نکل گئے اب اگر آپ دس ہزار سیلری لیں گے تو دس کا ٹیکس دیں گے ہزار پاؤنٹ سیلری لیں گے تو ہزار کا ٹیکس دیں گے اور آپ کا جو سپاؤس ہے وہ تو ویسی بھی فری تھا اچھا ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ ورک پرمٹ پہ ہیں تو اس دوران آپ اپنے سپانسر کے علاوہ کسی اور جگہ کام نہیں کر سکتے لیگلی آپ اگر کسی اور جگہ کام کریں گے تو آپ کیش پہ کام کریں گے آپ این آئی پہ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ بینک پہ سیلری نہیں لے سکتے آپ کیش پہ کام کرو گے عموماً جو کیش پہ کام آپ کو ملتا ہے جو عموماً کیش پہ کام ملتا ہے وہ دس سے گیارہ پاؤنڈ آٹھ پاؤنڈ نو پاؤنڈ اتنا آپ کو پر آور ملتا ہے تو اور ویکلی سیلری ملتی ہے منتلی پاکستان کی طرح نہیں ہے ہاں کچھ کمپنیز ہیں جو آپ کو منتلی بھی دے سکتی ہے اگر آپ ہائی انڈ ایف آر ایکزمپل کوئی انجینئر ہے کوئی آپ سافٹوئر ڈیولپر ہے پھر تو ٹھیک ہے پھر آپ کو نو گنڈ پاؤنڈ 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 سے آپ نکل گئے ہیں پھر آپ زیادہ سیلری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہوں وہ آپ بے شک پچاس ہزار پاؤنڈ سیلری لے لاکھ پاؤنڈ سیلری لے لیکن وہ کیش پہ ہوگا ان آئی پہ صرف اور صرف آپ اپنے سپانسر کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے سپانسر کے ساتھ کام ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر آپ کیش پہ کام کریں گے ٹھیک ہے یہ تو آپ کی سیلری کا بریک اپ اور پانچ سال کا ورک پرمنٹ کا یہ چیز پورا ہو گیا پھر آپ انڈیفنیٹ پہ چلے گئے جب انڈیفنیٹ پہ چلے گئے تو آپ وہاں کے پرمنٹ ریزیڈنٹ ہو گئے آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا لیکن آپ کے پاس پریولیج ہوگا پھر آپ دو سال کے انڈیفنیٹ کا پیریڈ ہوتا ہے اس دو سال میں آپ ان اوٹ کر سکتے ہیں جدر جانا ہے جو مرضی ہے آپ کے اپنے لائف ہے آپ بزنس کرو آپ جاپ کرو پھر وہاں پہ آپ ازاد ہو جاتے ہیں اور جو سیلری لے ایک چول کے مطابق آپ اس کو ٹیکس دیں گے دو سال جب انڈیفنیٹ پورے ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ بلیجبل ہو گئے یوکی پاسپورٹ کے لئے اور صرف آپ نے آپ کے سپاؤس آپ کے فیملی آپ کے بچے یعنی میاں بیوی اور اس کے بچے اٹارہ سال سا جو کم ہیں وہ سارے یعنی جو یوکی انٹری پہ جس وقت اٹارہ سال سے کم تھے ان سب پاسپورٹ کے لئے الیجبل ہو جائیں گے جب پاسپورٹ مل جائیں تو ایک چیز یاد رکھتے ہیں کہ یوکی پاسپورٹ پہ ون ففٹی تری کنٹریز کا انٹری ہے نمبر ون یوکی پاسپورٹ پہ آپ کے نمبر تری یوکی پاسپورٹ ہولڈر کو یوکی نیشنل کو صحت کے جتنی بھی فیسیلٹیز ہیں جتنی صحت کے معاملات ہیں جتنا علاج موالجہ ہے وہ ایک پاؤنڈ کا خرچہ ہے یہ ایک کروڑ کا خرچہ ہے وہ انہیچ ایس کی طرح آپ کا فری ہے تو آپ کو یہ بینیفٹ مل جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اگر لون کے لئے اپلائی کرنا ہے آپ نے گھر لینا ہے اپنے گاڑی لینے ہیں گھر اور گاڑی تو آپ ورک پرمنٹ کے دوران بھی لے سکتے ہیں لیکن بعد میں آپ نیشنل ہو جاتے ہیں تو آپ ساری پریولیج پر انجائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو خیال لگنا ہے پھر بھی آپ لوگوں کو کسی چیز میں کنفیوزن ہو آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہمارے اس میں نیچے کمینٹس باکس میں آپ اس میں لکھ لیں اپنے کانٹیکٹ نمبر کے ساتھ آپ ہمیں رابطہ کریں ہمارے گیون ای میل پہ آپ ای میل کرے تو ہم انشاءاللہ آپ کو پوری آپ کی سوالوں کا جواب دیں گے کہ آپ کو مکمل طور پر ہم گائیڈ کر سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ